آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں زیدہ چکوال کے قدیمی نان بائی بازار میں جہاں پر صدیوں سے روایتی اور ثقافتی چپل کا کام ہو رہا ہے نمونے کے طور پر انہوں نے دو جوتے آٹلٹ میں سجائے ہوئے ہیں جو سائز میں بہت بڑے ہیں اور ایک جوتا 1981 میں بنا جاپ کے دوسرا جوتا انہوں نے 1992 میں تیار کیا تھا ہمارا جوہات کا کام ہے مشہری کام سے زیادہ مقبول ہے پچونجہ سال ہو گئے ہیں جہاں پر کام کرے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود ناظرین آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں زیدہ چکوال کے قدیمی نان بائی بازار میں جہاں پر صدیوں سے روایتی اور ثقافتی چپل کا کام ہو رہا ہے جس دکان میں میں اس وقت موجود ہوں یہاں کے عونر محمد سلیم سیما صاحب پچپن سال سے اپنے ہاتھ سے یہ روایتی اور ثقافتی چپل بنا کر پورے پاکستان میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے کوہاتی چپل، زری کھیڑ، زری کھوسا اور نوروزی چپل خاص طور پر تیار ہو کر پورے پاکستان میں جاتے ہیں اور ان کو یہ جوتے تیار کرنے کے لیے آرڈر اور فرمائشیں جاری ہوتی ہیں اور ان کا تیار کیا گیا جوتا کم و بیش دس پندرہ سال کی گارنٹی رکھتا ہے نمونے کے طور پر انہوں نے دو جوتے آٹلٹ میں سجائے ہوئے ہیں جو سائز میں بہت بڑے ہیں اور ایک جوتا انیس سو اکاسی میں بنا جاب کے دوسرا جوتا انہوں نے انیس سو بانوے میں تیار کیا تھا اور ان کے بقاول یہ جوتے انہوں نے صرف نمائش کے لیے یہاں پر لگائے ہیں چونکہ پورے پاکستان میں ہونے والے ثقافتی جو فیسٹیولز ہیں ان میں یہ جوتے ان کی نمینگی کرتے ہیں پچونجہ سال ہو گئے ہیں جہاں پر کام کر رہے ہیں ہم آرڈر کر کون کون سی چپل آپ تیار کرتے ہیں کتنی اقسام کی چپل جو ہے وہ یہاں پر بنایا ہے یہ تیار ہوتی ہے نا ہماری گنڈ والی گٹے والی جس کو بولتے ہیں اور ایک بلوچی چپل تیار ہوتی ہے نروزی چپل تیار ہوتی ہے چائنا چپل تیار ہوتی ہے ہمارے پاس جو ڈیزائن لے کے آئیں گے چپل کا وہ ہم بنا دیں یہ جو کوہاتی چپل ہے چکوال کی ہی تیار کرتے ہیں تو پھر اس کو کوہاتی نام کیوں لے تھے رولپنڈی تیار ہوتی تھی ہر جگہ تیار ہوتی ہے نام اس کا کوہاتی ہے کوہات کی نہیں ہے یہ جس بازار میں آپ کی شاپ ہے جس میں ہم کھڑے ہیں نانوائی بازار تو یہ بڑا مشہور بازار تھا کہتے ہیں کہ ساٹھ ستر کی دہائی میں یہاں سے چپلیں تیار ہو کر پورے پاکستان میں جاتے ہیں دکانیں تھیں چپلیں بہت بنتی تھیں باہر جا رہی بہت مال جاتا تھا باہر یہ جو ایک آپ نے چپل ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے زری کھیڑ ہے یہ یا وہ گٹے والی تو یہ اتنا بڑا ڈیزائن آپ نے کیوں بنایا یہ بس ایک نمیش بنائی ہے اپنی استادی بتائی ہے کب بنایا تھا آپ نے یہ انی سو تیرانوے میں بنایا تھا اس کی جو ڈیٹا نے یہاں لکھی ہوئی ہے اس میں تقریباً پانچھین دن لگے تھے یہ جو آپ زری کھیڑ بناتے ہیں تو یہ لیڈر کے بنتے ہیں یا صرف اپر لگاتے ہیں سب لیڈر کے بنتے ہیں لیڈر کے سب لیڈری ہوتا ہے تلے بھی لیڈری ہوتا ہے لیڈر بھی تلہ چڑھتا ہے وہ ایک بلوچی چپل ذرا ہمیں سیمپل دکھائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو کہ بلوچی چپل جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی اور کس سے بنی ہوتی ہے یہ جی ایک بلوچی چپل ہے تو یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے یہ لیڈر کی ہے اس کی خصوصیات ہی ہے کہ یہ بہت خوبصورت چپل ہوتی ہے اس کے نیچے جیپ کا ٹائر لگا ہوا ہے اور اس پر بہت میند ہے سب لیڈر چمڑا ہے اس میں کوئی ریکسین یا ایسی ویسی شہر نہیں ہے یہ چپل تو میں گرنٹی اس کی پندرہ دے دوں تو بھی تھوڑی ہے اب تو یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے روایتی اور ثقافتی جوتیوں کا چپلوں کا تو کیا آپ سارا مال آرڈر پر تیار کرتے ہیں یا ویسے بنا کے مارکیٹ میں ہم نہیں دیتے ہیں ہماری دکان پر ہی چلتا ہے آرڈر کا کام کرتا ہوں گا یہاں ہی چلتا ہے ایک جوڑا بنانا دو تین چار دن لگ جاتے ہیں بناتے ہوئے آرڈر کا کام جب بڑی منت کرنی پڑتی ہے اس پر تو جو زری کھیڑ ہے اس کو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے اور اس کی قیمت عمومی طور پر کیا رکھتے ہیں آپ اور کتنا وقت لگتا ہے یہ جو ہے اس میں بہت سے ڈیزائن ہے زری چپل جو اچھی کوالٹی کی بنانی بنائیں اس کی تقریباً 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 بارہ ہزار کی موتیں ساڑک پاس ہیں ننوزی چپل جو ہے وہ بہت اچھی چپل ہے زیادہ تر آج کا لوگ ننوزی چپل کو بہت پسند کرتے ہیں خوصے جو ہیں ان کے پہننے کا جو رواج ہے یہ شوکین مزاج لوگوں کے یہ شوکی ہے اور یہ صدیوں سے چلا آرہا ہے تو اب جو لوگ آپ سے خوصہ بنواتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے بنواتے ہیں کیا کوئی کلچرل شادی شادی میں بنوالیتے ہیں ویسے بھی بنوالیتے ہیں لوگ پہنتے ہیں ہمارے علاقے کا ہے نا خوصہ یہ اب تو یہ جو رواج ہے دیاتوں میں ہی رہ گیا شہروں میں تو اس کا چلن کم ہوگی ہے لیکن بہت کم شہروں میں کم ہے دیاتوں میں ابھی بھی چلتا ہے یہ آپ کو صرف چکوال سے آرڈر آتے ہیں یا باہر سے بھی آتے ہیں یہ آرڈر تو مہارے جہاں جہاں ہمارا نام جاتا ہے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پورے پاکستان سے باہر سے بھی آتے ہیں باہر سے بھی آتے ہیں آپ یہ کام اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں تاکہ یہ کام زندہ رہے میرے تقریب ہم پندرہ بیچ شاگرد ہیں جن کو میں نے سکھایا ہے اور وہ بھی اس ہی بدار میں بیٹھے ہیں نہیں اس میں نہیں ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں بہت کام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نئی ایک مشینری آگئی ہے جدید دور آگئے تو اس میں آپ کا جو ہاتھ کا کام کھتا اس کو تو کافی نقصان پہنچ ہوگا وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہوگا نہ 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 ہمارا جو ہاتھ کا کام ہے مشینری کام سے زیادہ مقبول ہے ہاتھ کا کام بہت پیدا ہوتا ہے پندرہ سے بیس دن اپر پر لگ جاتے ہیں پھر پانچ شہ دن اس کی باٹم پر لگ جاتے ہیں وہ اتنا جلدی نہیں کھوسا بن سکتے کتنے قیمت کے اندر اندر بناتے ہیں اس میں تقریبا تقریبا پانچ ہزار سے لے کر تقریبا پندرہ ہزار بیس ہزار وہ تو جتنا کو گئے وہ اتنے ہی چلتا ہے